اور جو مشترکہ قربانی میں حصہ ملتے ہیں مشترکہ قربانی میں حصہ ملتے ہیں ان کے لیے بھی ایک خصوصی طور پر یہ مسئلہ میں بیان کرنا چاہوں گا کہ آپ کی نیت درست ہونی چاہیے آپ کی نیت قربانی کی ہونی چاہیے کہ اکثر میڈل کلاس فیملیز میں یہ سونچ لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ دو بکر قربانی کے لیے تو ہم پیش کر رہے ہیں لیکن بڑے جانور میں حصہ ملیں گے وہ اس لیے کہ اس کا جو گوشت آئے گا اس سے گوشت سکا کر کے قواب بنائے جائیں گے اور پھر چھے آٹھ مہینے تک اس کو استعمال کیا جائے گا تو حضرات اگرامی اگر آپ نے قواب کی نیت سے یا آپ نے کسی اور دنیاوی لرس کی نیت کر لی اور آپ نے اس نیت کو بگاڑ کے آپ نے قربانی کے جانور میں حصہ مل لیا تو سنیے چھے لوگوں کی قربانی کی نیت ہے چھے لوگوں کی قربانی کی نیت ہے لیکن ایک آدمی کی اس میں نیت قواب کھانے کی گوشت بچانے کی جس طرح کی بھی دنیاوی اس کا جو مقصد ہے اس نے اس میں شامل کر لیا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اس ایک کی وجہ سے وہ چھے لوگوں کی قربانی بھی ضائع ہو جائے گی اللہ اکبر وہ چھے لوگوں کی قربانی بھی ضائع ہو جائے گی لہذا ساتوں کے ساتوں لوگ قربانی کی نیت رکھیں گے ساتوں کے ساتوں لوگ قربانی کرنے اور قربانی دینے کی نیت رکھیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم مسئلہ بھی آپ اپنے جو ہے ذہن میں بٹھا لیجئے گا کہ چھے سنی لوگ ہیں جو حصہ ملے ہیں اور ان چھے سنیوں میں جو آخری جو ایک حصہ ہے ساتوں حصہ وہ بدقیدہ کا ہے وہ بدقیدہ کا ہے اور اس نے بھی اپنا حصہ اس میں ملا دیا ہے تو اس کا بھی یہ نقصان ہوگا کہ ان چھے سنیوں کا حصہ اور ان چھے سنیوں کی قربانی ضائع ہو جائے گی ایک بدقیدہ کے شامل ہو جانے کی وجہ سے لہذا ساتوں لوگوں کی نیت قربانی کی ہو اور ساتوں لوگ سننی صحیح العقیدہ ہونے چاہیے یہ بڑے بارک مسئلے ہیں اور اسی طرح سے ساتوں لوگ سننی ہے لیکن جانور وہابی نے بدقیدہ نے زبا کر دیا تو قربانی بھی نہ ہوئی وہ جانور بھی حلال نہ ہوا اللہ اکبر تو ان ساری بارکیوں کی طرف توجہ فرمائیے گا اور قربانی کو بہتر سے بہتر انداز میں پیش کیجئے گا اور اگر کوئی مسئلہ آپ نہیں جانتے ہیں یا کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ ہے کلیر کرنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ مرکز اہل سنت کے دروازے آپ کے لئے کھلے ہوئے ہیں آپ جب بھی آنا چاہیں آ سکتے ہیں اور یا پھر یہاں کے اساتذہ علماء سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور جو بھی مسئلہ آپ جاننا چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا تشفی بخش قرآن و حدیث شریعت اسلامیہ کی روشنی میں جواب دیا جائے گا ہمارے یوٹیوب چینل کفی کی سننی دیلیر خادی کو سبسکرائب کریں اور بیل آل کن پر ٹھیک کریں